بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایم ایف ٹیک ویڈیوز میں میرا نام ہے منوبر شاہد آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ MSB کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں ہمیں اسے کہاں استعمال کرنا چاہئے اور کیوں استعمال کرنا چاہئے اور ہمیں گھر کے لئے کون سی MSB لینے چاہئے اور کمرشل یوز کے لئے کون سی MSB لینے چاہئے آج کی ویڈیو سپیشل ہے ان سب کے لئے جو کہ الیکٹرک کے ریلیٹڈ ہیں یا اگر آپ اپنے لئے کوئی ایم سی بی پرچیس کرنے کے لئے جاتے ہیں اور وہاں پہ شاپ پہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کی ایم سی بیز دیکھنے کو ملتی ہیں تو آپ کنسیور ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے لئے کون سی ایم سی بی یا کمرشل یوز کے لئے کون سی ایم سی بی لینی ہے تو چلیئے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ایم سی بیز کتنی ٹائپ کی ہوتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی سیکس سی ٹین ڈی ٹین کے زیڈ یہ فائیو ٹائپ کی ایم سی بی ہوتی ہیں اب یہ بی سی ڈی کے زیڈ کیا ہے یہ ٹائپ کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ اس ٹائپ کی جو ایم سی بی ہے کہاں پہ اس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو میں آگے جا کے مدید ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں اب اس کے ساتھ جو چھے دس سولہ بتیس لکھا ہوا ہے یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے یہ اس کے ریٹنگ کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایم سی بی اتنے امپیر کی ہے اس ایم سی بی میں سے اتنا کرنٹ فلو ہو تو یہ اس کے لیے بنائی گئی ہے اب یہ ایم سی بی لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے تو جب بھی الیکٹرک کے لیٹڈ بات ہوتی ہے تو سیفٹی پری کوشن کے لیے ہم ایم سی بی کا استعمال کرتے ہیں اب ایم سی بی سیفٹی کرتا کیسے ہے جیسے ہی ہم ایم سی بی اپنے گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنٹرول پینل میں ایک مین ایم سی بی اس کے ساتھ چھوٹی ایم سی بی کو یوز کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے ارت لیکیج ہو جائے یا اوور لوڈ کا کوئی پرابلم ہو تو یہ ایم سی بی ٹرپ کر جاتی ہے تو یہ آخر ٹرپ کرتی کیوں ہے پہلے ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں پھر آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ کون سی ٹائپ کس کیٹیگری میں استعمال ہوتی ہے یعنی کہ وہ کمرشل یوٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے یا گھر کے استعمال کے لیے ہوتی ہے تو پہلے بات کر لیتے ہیں بی کی بی جو ایم سی بی ہے اس کے اندر جب کرنٹ کا فلو جو ہے تین گناہ سے پانچ گناہ زیادہ بھونے لگتا ہے اور تو یہ پوائنٹ زیرو فور سے تھرٹین سیکنڈ کے اندر اندر ٹرپ کر جاتی ہے اور جو سی ٹائپ کی ایم سی بی ہے جب اس کے اندر پانچ گناہ سے دس گناہ جو کرنٹ کا فلو بڑھ جاتا ہے تو یہ پوائنٹ زیرو فور سے پانچ سیکنڈ کے اندر اندر ٹرپ کر جاتی ہے اچھا یہ پانچ گناہ اور دس گناہ جو کرنٹ بڑھنے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ سی ٹین کی آپ نے ایک ایم سی بی لی پچاس سے سو امپیر کے درمیان جب کرنٹ اس کے اندر فلو ہوگا تو اس کا جو ٹرپ ہونے کا ٹائم ہے پوائنٹ زیرو فور ٹو فائف سیکنڈ کے اندر اندر یہ ایم سی بی ٹرپ کر جائے گی اسی طرح جو ڈ ٹائپ ہے اس کا جو دس سے بیس گناہ جو ہے جب اس کے اندر کرنٹ زیادہ فلو کرتا ہے تو وہ پوائنٹ زیرو فور ٹو ٹری سیکنڈ کے اندر اندر ٹرپ کر جاتی ہے اب بات آتی ہے K اور Z ایم سی بی کی یہ دو ایم سی بی سینسٹیو ایم سی بی ہوتی ہیں کیونکہ یہ ون میلی سیکنڈ ٹرپ کر جاتی ہیں ان کو دو میں حصوں میں ڈوائیڈ اس لیے کیا گیا ہے کہ K میں جو کرنٹ کا فلو ہے وہ آٹھ سے بارہ گناہ زیادہ اگر وہ فلو ہوتا ہے تو ٹرپ کر جاتی ہے اور جو Z یا Z ہے یہ دو سے تین ٹائم اگر اس میں کرنٹ زیادہ ہو تو یہ ٹرپ کر جاتی ہے اس کو ہم گھر میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں آگے جا کے میں بتاتا ہوں کہ اس کا یوزیج کہاں پہ ہوتا ہے اچھا یہ تو ہوگی ایم سی بی کی ٹائپ اور اس میں کتنے گناہ زیادہ کرنٹ فلو کرے تو وہ کتنے ٹائم میں ٹرپ کر جاتی ہے اگر ان میں سے کوئی بھی ایم سی بی جب شورٹ سرکٹ ہوتا ہے تو شورٹ سرکٹ میں جو کرنٹ جو ہوتا ہے وہ دس کی بجائے سو کی بجائے ہزار کی ہزار ایمپیئر کی سپیڈ سے فلو کرتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ ایم سی بیز ٹرپ کر جاتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایم سی بیز یوز کہاں کہاں پہ ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم بی کیٹیگری کی بات کر لیتے ہیں بی ایم سی بیز زیادہ تر ہوم امپلائسز کے لیے یوز کی جاتی ہے گھر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں آپ لائٹس فین اگزاسٹ فین وارٹر پمپ واشنگ مشین ڈل مشین گرائنڈر گھر کی کوئی بھی پروڈکٹ کو اس کے اوپر چلا سکتے ہیں اب اس کی لوڈ کی ڈیفائن کرنے کے لیے آپ اس طرح سمجھ لیے کہ آپ نے گھر کے مین پینل میں ایک مین ایم سی بی لگائی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ڈیوائیڈ کر کے ایک روم کے لیے سپیسیفک ایک دوسری فیس ایم سی بی لگائی ہے تو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ اس روم میں کتنے وارٹ کا لوڈ آپ چلانا چاہتے ہیں اگر تو آپ ہزار وارٹ اس روم میں لوڈ چلانا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ بی سکس اس ایم سی بی کا استعمال کریں گے اسی طرح اگر آپ اس روم میں یا کوئی بھی جو آپ کا دوسرا سپیسیفک ایریہ ہے وہاں پہ دو ہزار سے پچیس سو وارٹ کے درمیان لوڈ کو چلانا چاہتے ہیں تو بی ٹین کیٹیگری کو یوز کریں گے اور اگر اس کے علاوہ تین ہزار سے پین تیس سو وارٹ تک کا لوڈ ہے آپ کے روم کا تو بی سکسٹین ٹائپ کو یوز کریں گے اور اگر آپ کے روم کا جو لوڈ ہے وہ پین تیس سو وارٹ سے لے کے چار ہزار وارٹ کے درمیان ہے تو بی ٹونٹی ٹائپ کو یوز کریں گے اور اس کے بعد بات آتی ہے سی کی سی بھی ہم ہوم امپلائیسز کے لئے یوز کرتے ہیں یہ سپیشلی بنائی گئی ہے ایسیس کے لئے اور ریفیٹ جن کے جس میں بھی کمپریسر ہوتا ہے کیونکہ کمپریسر جب اپنے آپ کو سٹارٹ کرتا ہے اب تو انورٹر ٹیکنالوجی آگئی لیکن اس سے پہلے جب کمپریسر ہمارے روم ٹیمپریچر کو اچھیو کرتا تھا وہ بند ہو جاتا تھا جب دوبارہ سٹارٹ ہوتا تھا تو بہت زیادہ لوڈ لیتا تھا تو وہاں پہ ہم اس طرح کی سی ٹائپ کی ایم سی بی کو یوز کرتے ہیں اور اس میں جو ایسی کے لئے جو سی ٹین ہے وہ ہم ایک ٹن کے ایسی کے لئے یوز کریں گے سی ٹونٹی جو ہے وہ ڈیٹ ٹن کے ایسی کے لئے یوز کریں گے اور سی ٹونٹی فائیو ہم دو ٹن کے ایسی کے لئے یوز کریں گے یہ جو سی کٹیگری ہے سی ٹائپ ہے یہ انڈکٹیو لوڈ کے لئے استعمال کی جاتی ہے اب اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹن کا ایسی ہے وہاں پہ آپ سی ٹونٹی فائیو لگا دیتے ہیں تو وہ چل جائے گی لیکن اگر آپ کے پاس دو ٹن کا ایسی ہے اور آپ چھوٹی ایم سی بھی لگائیں گے سی ٹین کی تو وہ وہاں پہ بار بار ٹرپ کرے گی وہ وہاں پہ کام نہیں کرے گی یہ تو ہماری دو وہ چھوٹی ایم سی بھی ہو گئی ہیں جو کہ ہم پینل میں لگاتے ہیں اب ہم نے اپنے گھر کے پینل کے لیے مین ایم سی بھی کی سیلیکشن کیسے کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو بی اور سی ٹائپ دونوں میں سے کوئی بھی ایم سی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر تو آپ کا جو گھر کا پورے گھر کا لوڈ تین ہزار وارٹ تک ہے تو آپ بی اور سی ٹونٹی فائیو دونوں میں سے کوئی بھی ایم سی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پانچ ہزار وارٹ تک ہے تو تھرٹی ٹو اور اگر چھ ہزار وارٹ تک ہے تو فورٹی اور اگر دس ہزار وارٹ یا اس سے تھوڑا سا اب او ہے تو بی اور سی سکسٹی تری ٹائپ کی جو آپ نے ایم سی بی اپنی مین ایم سی بی یوز کرنی ہے اب بات کر لیتے ہیں ڈی ٹائپ کی کہ ڈی ٹائپ ایم سی بی کہاں پہ استعمال ہوتی ہے یہ ہمارے کمرشل استعمال کیلئے یا جو پاور پلانٹس ہوتے ہیں ریفائنری پلانٹس ہوتے ہیں ویلڈنگ پلانٹ ہو گئے یا بڑے بڑے ہیٹر ہو گئے یہ وہاں پہ استعمال کی جاتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم اسے اگر یہ اتنا ہیوی لوڈ برداشت کر سکتی ہیں تو ہم اسے گھر میں جہاں پہ دس ہزار وارٹ کا جو ہمارا لوڈ ہے یا چھ ہزار وارٹ کا جو ہمارا لوڈ ہے وہاں پہ کیوں اس کو استعمال نہیں کر سکتے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو ایم سی بی ہے یہ جلدی ٹرپ نہیں کرتی ہے ہمارے اگر ہم اس کو گھر میں لگائیں گے تو ہماری وہ چیز لائک ایک دس ہزار وارٹ کے لیے تو ٹھیک ہے کہ وہ مچینری بڑی ہوتی ہے ویلڈنگ پلانٹ یا ریفائنری پلانٹ لیکن اگر ہمارے گھر میں لگا ہی پنکھا ہوا ہے یا لائٹ ہے یا لسی ڈی ہے تو وہ چیز تو خراب ہو جائے گی لیکن یہ جو اس ٹائپ کی جو ایم سی بی ہے وہ ٹرپ نہیں کرے گی اس لئے کوئی بھی آپ کو اس کے گھر میں لگانے کے لیے پریفر نہیں کرے گا اب بات کر لیتے ہیں کے اور زیڈ سینسٹیف ایم سی بیز کی ان کو تو ہم گھر میں بلکل بھی استعمال نہیں کر سکتے اس کی ریزن ہی ہے کہ ہمارے گھر کے لوڈ میں فلکٹویشن زیادہ ہوتی ہے اور اس کو جو ایم سی بی کو زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے بیٹری چارجنگ کی جو مچینیں ہیں وہاں پہ ایکس ری جو مچین ہیں وہاں پہ سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز جو ہیں وہاں پہ ٹرانسسٹر جو ہیں وہاں پہ یہ ایم سی بیز وہاں پہ استعمال کی جاتی ہے تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے سمجھ آگئی ہوگی کہ اگر آپ ریزنشل پرپس کے لیے یا کمرشل یوز کے لیے کوئی بھی ایم سی بیز جو پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے وارڈ کو کلکولیٹ کر کے کیسے اس کے لیے ایک ایم سی بی کو پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ پہ یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان تک بھی یہ انفرمیشن پہنچ سکے نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا فی امان اللہ